یہ مومنین سے گزارش ہے کہ دو دو قدم تھوڑا آگے قبلہ کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ جو پیچھے والے عزدار مومن ہیں ان کے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور دوسرا جو اعلان بانی امیلس بابا سیزر کنین شہرازی صاحب دیتا ہوں مجھے جو حکم دیا گیا ہے ان کا حکم ہے اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی سوال کوئی پرچی کوئی رکا کسی بھی موضوع پہ آپ نے علامہ صاحب کوئی سوال نہیں کرنا بلکہ علامہ صاحب خود آپ نے جس موضوع پہ آئے ہیں وہ اسی طرح وہ خطا فرمائیں میری تمام مومنین سے گزارش ہے جو باہر میری آواز سن رہے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں اور پھر میں گزارش کروں گا کہ دو دو قدم قبلاؤ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تھوڑا جا گویں تشریف جناب علامہ عمجد رضا جوری صاحب ملکہ بلندہ ہی سروا پڑے محمد و آل محمد پہ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لئے بلند ترین سروا پڑے عمجد رضا جوری صاحب خود پیشے تک ملکے بلند ترین سروا پڑے محمد و آل محمد پہ بلند ترین سروا پڑے محمد و آل محمد اغسانها معتدلت و ثمارها متحدلت مولده بمکہ و ہجرته بطائبہ علا بها ذکره و امتد منها صوته ارسله بحجت کافیہ و معزت شافیہ و دعوة متنافیہ اظہر به الشرائع المجہولا و قمع به البدع المدخولا و بینا به الاحکام المفصولا فمن يبتغے غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته و تنفس معروته و تعزم قبوته و یکن معبوه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتعیت والاکرام علا اشرف النبینا و خاطب المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکمه کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معاهم الكتابا والمیزانا لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فی حباس شدید و منافع الناس و لیعلم اللہ من ينصره و رسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز صلاحات حاضرین اگرامی قدر ارباب اقل و دانش میں نے اس بابرکت باظمت روحانی نورانی مقدس مجلس اعزا کھلئے سورہ مبارکہ حدید کی ایک آئے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ حدید قرآن کا ستاونمہ سورہ ہے لسان قجل لباس اعجاز میں ارشاد سرما رہی ہے لقد ارسلنا رسولنا بالغینات ہم نے رسولوں کو ادھر سے دھرگے جا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں قرآن سننے والے لوگ ہیں کہانی میں نہیں پڑھتا دائیس میں نہیں پڑھتا اخبار میں نہیں پڑھتا قرآن پڑھتا ہوں پڑھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت اور طریقہ یہی ہے بھائی تک دستور ہی یہی ہے روش ہی یہی ہے طریقہ یہی ہے کہ اگر نبی کو سمجھنا ہو آلِ نبی کو سمجھنا ہو تو قرآن کی آیتوں سے سمجھنا چھوٹے کی روایتوں سے نہ سمجھنا میں شکر گزار بڑے پڑھے لکھے لوگوں قرآن میں پڑھوں گا توجہ تم کروگے ٹائم کم ہے میرے پاس مجھے آگے بھی جانا ہے ٹائم کم ہے اور آیتیں زیادہ ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگوں تو ذہنوں کو بلند کرنا قرآن تک لانا لقد ارسلنا رسولنا بل بینار ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا بل بینار انہیں موجزات دے کر بھیجا وانزلنا اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ایک ترازو اتاری کیوں اتاری یا یقوم الناس و بلقست تاکہ انسانیت عدل پہ آئے ظالم نہ بنے پہنچ رہی ہے بات پڑھے لکھے لوگ ہیں پہنچ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو وہی بھی سمجھانا کہ سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو قرآن سننے والے لوگ آیت کا پہلا ٹکڑا ہم نے رسول بھیجے ہم نے کتابیں بھیجی ہم نے ترازو بھیجی اور اب آیت کا دوسرا ٹکڑا وانزلنا الحدی فیہ باسن شدی ہم نے آتھمان سے لوہا نازل کیا ہم نے لوہا اتارا بھئی کمان ہو گیا لوہا نکلتا ہے زمین سے اور اللہ کہتا ہے یہ لوہا آتھمان سے آیا زمین سے نہیں نکلا تو مالک پہلے کہتا ہے کہ رسول بھیجے نبیوں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا بعد میں کہتا ہے لوہا نازل کیا تو یہ لوہے کا تیرے نبیوں سے تعلق کیا ہے یہ لوہے کا تیرے رسول و ذرشتہ کیا ہے کہ خاموش میں نے نبیوں کو بھیجا اگر تُو نے میرے نبیوں کو نہ مانا تو علی کا لوہا دل سے بنوائے گا علی کا لوہا موٹ خراب ہے سامنے والوں گا موٹ خراب لگ رہا ہے مجھے موٹ خراب نہیں ہے تو ذرا بیدار ہو جانا بڑے کام کا جمل ہے میں کہانی سنانے نہیں آیا میں تمہیں اخبار ڈائیے سنانے نہیں آیا پڑے پڑے لکھے لوگوں فیصلہ تو قرآن سے ہوگا قرآن سے ہوگا نا پھر قرآن ہی تو ہے سب سے بڑی کتاب اور قرآن ہی تو ہے جسے مسلمانوں کے اببا کافی کہ گئے ہیں بڑے کام کی بات میرے ساتھ ہے نو بڑے کام کی بات ہم نے رسولوں کو بھیجا ہم نے رسولوں کو بھیجا مالک کس کس کو بھیجا کا پڑا آیت سورہ انام چھٹا سورہ آرکہ نشانہ ٹھاسی وَوَحَبْدِ الْحُسَاقَ وَيَاقُوبَ قُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحَ الْحَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّ دَحِ دَعُودَ وَسُلِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَرُولَ قَذَارِقِ الْزِلْمُسَرِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيصَى وَإِلْيَاسَ کُلُّ مِنَ السَّانِحِ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَاء وَيُنُسَ وَنُوتَر کُلَّا فَضَلَّ عَلَى الْعَلَمِينَ وَمِنْ عَبَائِهِم وَزُرِّيَاتِهِم وَإِخْوَانِهِم وَاجْتَبَيْنَاهُم وَحَدَيْنَاهُم إِلَى السَّرَاتِ مُسْتَقِيمِ اب بڑے کام کا جملے مالک کس کس کو بھیجا کا پڑھ آیا ہے ہم نے اصحاق کو بھیجا ہم نے یاہو کو بھیجا ہم نے دعوت کو بھیجا ہم نے سلیمان کو بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہم نے حرون کو بھیجا ہم نے نور کو بھیجا ہم نے زکریہ کو بھیجا ہم نے یحییٰ کو بھیجا ہم نے عیسیٰ کو بھیجا ہم نے علیاس کو بھیجا ہم نے اسماعیل کو بھیجا ہم نے یسعہ کو بھیجا ہم نے یونس کو بھیجا ہم نے نور کو بھیجا ان سارے نبیوں کو ہم نے بھیجا اور اب اللہ نے فیصلہ کیا وَمِنْ آبَائِهِم وَزُرِّيَاتِهِم وَإِخْوَانِهِم ہم جب بھی اپنے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا بھیجتے ہیں تو یا نبی کے باپ سے آئے گا یا نبی کے بیٹوں سے آئے گا یا نبی کے بھائیوں سے آئے گا نبی کے صحابیوں میں سے نہیں آئے گا قرآن قرآن سننے والے لوگ کمال ہو گیا بڑے کام کی بارموٹ تو نہیں خلاف ہے بزرگ بیدار ہاتھ کھول لینا ایسے جو بیٹھے ہیں نجو ایسے جو مجلس میں بیٹھے ہیں بچ دیکھو ہاتھ باندھنے والوں کے ماننے والے نہیں ہوتا ہوں ایسے ایسے کچھ بھائی میرے ایسے بیٹھے بچ کمال ہو گیا اللہ سورہ توبہ میں کہتا ہے المنافق اللہ والمنافقہ بعض ہم منباس جا مرودہ بالمنکر ویلحنا دل معروف ویخ بذلوائی دیا ہوں منافق بارد اور منافق اورتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ بانے لیتے ہیں ہاتھ منافق بانتا ہے مومن نہیں بانتا قرآن اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ جو اٹھتے ہوئے ہاتھ ہے نا یہ کسی کے محتاج نہیں ہے بچ کمال ہو گیا میرے ساتھ رہنا قرآن ومن آبائے ہم وزرعیات ہم و اخوان ہم ہم جب بھی اپنے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا بھیجتے ہیں تو یا نبی کے باپ سے آئے گا یا نبی کے بیٹوں سے آئے گا یا نبی کے بھائیوں سے آئے گا نبی کے سسرال میں سے نہیں آئے گا قرآن سنا رہا ہوں قرآن بڑے کام کے جملے قرآن ہے قرآن بھائی کمال ہو گیا نبی کے خاندام سے آئے گا نبی کے سسرال سے نہیں آئے گا بھائی کمال تو ہو گیا تم نے بندر دیکھا ہے بندر دیکھا ہے بھائی کیا نام ہے تو ورے علاقے کا چکولی شیر بھائی کمال ہو گیا بڑے کام کے جملے چکوڑی شیر غازی اللہ تمہیں آباد رکھے بندر دیکھا ہے نا چکوڑی میں نہ دیکھا ہو لالا موسا میں دیکھا ہوگا لالا موسا میں نہ دیکھا ہو گجرات میں دیکھا ہوگا میں نے بھی دکھا ہے کراچی میں لاہور میں بندر نقل کرے گا انسان نہیں بلے گا بڑے کام کے جملے بڑے کام کے جملے تیشے والے ابھی بھی ہاتھ باندے ہوئے بندر دیکھا ہے نا بچوں سے بوش رہا ہوں بندر دیکھا بے تم سے با وہ خاتب ہو میرا جو مشن ہے نا وہ تم ہو مزرگ تو جانتے ہیں تو پوری طاقت اسنا بندر دیکھا ہے نا بندر نقل کرے گا انسانی بنے گا جیسا تم اسے سکھاؤ گے ویسا سکھ جائے گا بندر کو ٹائپنگ سکھاؤ بندر ٹائپنگ سکھ جائے گا جب وہ ٹائپنگ سکھ جائے تو اسے لیٹر دو خط دو کہ ٹائپ کر کے دے بندر تمہے لیٹر ٹائپ کر کے دے دے گا مگر بندر سے کہو کہ لیٹر پڑھ کے سنائے تو وہ پھار کے بھیگ دے گا بندر کیا جانے تحریر کی خیمہ ہے بڑے بڑے کام کا جمل ہے بھئی کامال ہو گئے بڑے بڑے کام کا جمل ہے وشتب حبائیت کی طرف پڑھتو وشتب ایناہم وحدہ ایناہم اینا سرات مستقیم ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی سرات مستقیم کی طرف آدم سے عیسیٰ تک قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آدم سے عیسیٰ تک سارے سرات مستقیم کی طرف ہے اور بس اکیلا ہے اکیلا یاسین والقرآن الحکیم انکہ اللہ ملے مرسلینا علیہ سرات مستقیم میرے محمد تو اکیلا ہے سرات مستقیم کی طرف نہیں ہے سرات مستقیم کا اوپر ہے اکیلا محمد سرات مستقیم کے اوپر اکیلا ہمارا محمد سرات مستقیم کے اوپر بھئی کمال ہو گیا اتنا بڑا نبی ہے اتنا بڑا نبی ہے کہ موسیٰ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے عیسیٰ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیسے اللہ نے موسیٰ لکا موسیٰ توریت چاہیے کہ ہمارے توریت چاہیے کہاں تور پہ آؤ تو دوں گا عیسیٰ انجیل چاہیے کہ ہمارے کہاں پہاڑی پہ آؤ تو دوں گا موسیٰ کو توریت پہ لے پہاڑی پر عیسیٰ کو انجیل پہ لے پہاڑی پر اور میرے محمد تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں ہوگا قرآن بھائے گا یہ ہے ہمارا مصطفیٰ یہ ہے ہمارا مصطفیٰ بخاری والا نہیں قرآن والا میرے محمد میرے نبی میرے حبیب میرے تاہو میرے یاسی میرے وہ دمیر میرے وہ دسکر عبداللہ کے یتیم آمیرہ کلان تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں ہوگا قرآن بھائے گا یعنی کمال ہو گیا موسیٰ توریت آ کر دو عیسیٰ انجیل آ کر دو اور میرے محمد تجھے آنے کی ضرورت رہی تو جہاں ہوگا آیت بھائے گی تو جہاں محمد بھائے گی جہاں قرآن بھائے گی میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا ختیجہ کو لینے گیا بھائی بن کے عاری کو لینے گیا بھائی بن کے موسیقی 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 بڑے کام کے جملے بڑے پڑے لکھے لوگ کمال ہو گیا میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا قرآن محمد کے پاس آیا کمال ہو گیا بڑے پڑے لکھے لوگ میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا لینے گیا تو علی کو لینے گیا لینے گیا تو علی کو لینے گیا بڑے کمال ہو گیا اب ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے کہ علی پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا کمال ہو گیا ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد جس علی کو لینے گیا وہ پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا تو اس مجلس کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ پیدا ہوا یا نازل ہوا لیکن میں تو اللہ سے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ مالک علی پیدا ہوا ہے یا نازل ہوا کہ پڑھایا سورہ حشر نوانز اللہ حاضر قرآن نجبر لارائدہو خاشران متصدیان من خشد اللہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹوڑ جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی اللہ نے بتلا دیا کہ جو چیز نازل ہوگی وہ پتھر کو توڑے گی تو مجھے معاف کرنا اگر فاطمہ بنت عصد کعبے میں دروازے سے جائے تو حلی پیدا ہوا ہے اور اگر دیوار توڑ کے آئے تو نازل ہوا ہے نازل ہوا توڑ گیا ہے چھوڑ گیا ہے بہت کام کامال ہو گیا ہے میرے ساتھ رہنا بہت کام 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 ہوا ن frankly میرا نبی سرات مستقیم کے اوپر میرا نبی سرات مستقیم کے اوپر ہے اب میں کیا کروں دولاک علماء خلق السلام محمد نہ ہوتا یا آسمان نہ ہوتا محمد نہ ہوتا یا آسمان نہ ہوتا اور سورہ فرقان 25 سورہ وَأَنزَلَّ مِنَ السَّمَعِ مَانْ تَهُورَ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا محمد نہ ہو آسمان نہ ہو آسمان نہ ہو پانی نہ ہو مالک پانی نہ ہو پھر کیا ہوگا کہا پانی نہ ہو آدم نہ ہو پانی نہ ہو آدم نہ ہو یا ابلیس و مامنعہ کا انت جنہ نبا خلق تو بے یدیہ ابلیس تو سجدہ کی نہیں کرتا آدم کو اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ کے دو ہاتھ تو ہے نہیں دو طاقتوں سے بنایا اچھا وہ دو طاقتیں ہیں کیا چکوڑی شیر غازی بڑے پڑھے لکھے لو بڑے پڑھے لکھے لو وہ دو طاقتیں ہیں جس سے آدم کو بنایا مٹی اور پانی مٹی اور پانی میرے محمد نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے نرمیان تھا تو آدم بنا ہے مٹی سے اور پانی سے دو طاقتوں سے مٹی پانی پانی آیا محمد کی صدقے میں بڑے کام کی بات ذرا بیدار ہو جانا بڑے کام کی بات کمال ہو گیا آدم صدقہ پانی کا پانی صدقہ محمد کا اور آدم صدقہ مٹی کا یہ مٹی کا حمل ہے میرا نبی مزجد میں آیا اور کہنے لگا کمیابات اور آبن اے مٹی کے باپ اٹھو علی نہ ہو مٹی نہ ہو مٹی نہ ہو آدم نہ ہو یعنی آدم صدقہ مٹی کا مٹی صدقہ علی کا آدم صدقہ پانی کا پانی صدقہ محمد کا یعنی فیصلہ دو ہو گیا کہ محمد نہ آتے پانی نہ آتا علی نہ آتے مٹی نہ ہوتی اب جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب مٹی خراب 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 بچ کبال ہو گیا محمد نہ ہو محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو محمد نہ ہو پانی نہ ہو محمد رہو آسمان نہ ہو آسمان نہ ہو پانی نہ ہو تو محمد نہ آتے پانی نہ آتا علی نہ آتے مٹی نہ ہوتی مٹی نہ ہوتی کنک نہ ہوتی غلہ نہ ہوتا اناج نہ ہوتا محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو مٹی نہ ہو کنک نہ ہو شرم نہیں آتی پیتے ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا پیتے ہو نبی کا پیتے ہو نبی کا بھئی کوال ہو گیا بڑے پڑے لکھے لوگ بڑے کام کی بات موٹ تو نہیں خراب ہے پیتے ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا بھئی کمان ہو گیا پیتے ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا محمد کون ہے محمد نہ ہو پانی نہ ہو محمد نہ ہو پانی نہ ہو پانی کیا ہے پاک ہے نا جس پاک ہے نا خود بھی پاک ہے جس طرح بھی پاک کرتا ہے محمد نہ آتے پانی نہ ہتا اور پانی خود پاک دوسرے کو بھی پاک کرے اتاہروں بے ذاتے والمتاہروں لغیر پانی خود بھی پاک دوسرے کو بھی پاک کرے بچ کمال ہو گیا میری یہ تصویر نظر آ رہی ہے میرے بھائیوں کو آ رہی ہے نا اس پہ لگ گیا خون نجیس ہو گئی تصویر پہ لگا خون نجیس ہو گئی میں گیا دریا کے کنارے اور کنارے پہ بیٹھ کے میں نے کہا دریا کے پہلوں میں بیٹھ کے پانی 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 پاک ہو جائے گی برسوں میں دریا کے پہلوں میں بیٹھا رہا ہوں پہلوں میں بیٹھنا کبھی پاک نہیں کیا کرتا موڈ خراب ہو گیا بڑے پڑے لکھے لوگ بڑے بڑے کام کے جملے دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے دنیا کا پاک ترین پانی اب تو بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں دنیا کا پاک ترین پانی آبے زمزم آبے زمزم دنیا کا پاک ترین پانی جب یہ حاجی پلٹے ہچ کر کے تو میں نے دیکھا ٹکھنوں سے اچھا پا جاما ہے ہاتھ میں بوتلیں ہیں میں نے پوچھا کیا ہے کہا بھائی آبے زمزم دنیا کا پاک پانی میں نے کہا نجیس گلاس میں پھر کے دے دو کب پاگل ہو گئے ہو آبِ زمدب ہے پاک نجس گلاس بنے جائے گا آبِ زمدب ہے پاک نجس گلاس بنے جائے گا بچ کا مال تو ہو گیا آبِ زمدم ہے پاک نجس گلاس بنے جادا تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں میرا علی ہے پاک نجس نسلوں میں نہیں جادا کمال ہو گیا دامانہ بیان کو سمیت ہوں گا بڑے کام کے جملے میرا نبی پانی کا باپ میرا علی مٹی کا محمد نہ ہو پانی نہ ہو علی نہ ہو مٹی نہ ہو مٹی نہ ہو کنک نہ ہو کوئی جیس پیدا ہی نہ ہو کمال تو ہو گیا تو ہم پیتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں علی کا کھاتے ہو سارے علی کا کھاتے ہیں وہ جو دیواروں پر حال باندے ہوئے اکھڑے میرے بھائی علی کا کھاتے ہو علی سے کنک مانگتے ہو کمال ہو گیا علی سے علال مانگتے ہو چکولی شیر غازی مانگتے ہو یا نہیں ایک کمان ہو گیا شیر بھی ہے غازی بھی ہے بڑے 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 اکام کا جمل ہے شیر ہے خدا سے مانتے ہو یا نائی کنک مانتے ہو اولاد مانتے ہو رس مانتے ہو حرام علی اللہ تھوڑی ہے علی سے اولاد مت مانگو علی سے کنک مت مانگو علی سے روزی مت مانگو علی سے اولاد مت مانگو زندگی مت مانگو حرام علی اللہ تھوڑی ہے کمان ہو گیا اللہ سے مانگو علی سے نہ مانگو علی سے مانگنا حرام ہے علی سے مانگنا حرام ہے اور جی ٹی روڈ پر کھڑے ہو کے مسجد کے لیے چندہ مانگنا حلال ہے بڑے 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 کام کا جملے بڑے کام کا جملے پیچھے تک کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ایک ایک علی الوری اللہ کہنے والے کا توفہ دے رہا ہوں ہم نے علی سے مانگا تمہارا عقیدہ کیا ہے مانگتے ہو مانگتے ہو عقیدہ ہے نا تمہارا بھئی کمال ہو گیا ہم نے علی سے اولاد مانگی کا حرام ہم نے علی سے کنک مانگی کا حرام ہم نے علی سے روٹی مانگی حرام ہم نے علی سے زندگی مانگی حرام اگر یہ حرام ہے تو انہیں کالو این آیتوں کو قرآن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّا زیادِ قَرْخَن وَنَّا شِدَتَ نَشْتَن وَسَّابَ عَدْ سَبْحَن فَسَّابَ عَدْ سَبْحَن فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَ اللہ کیا دا قسم ہے روزی دینے والے فرشتوں کی قسم ہے غلہ اگانے والے فرشتوں کی قسم ہے ہوائے چلانے والے فرشتوں کی قسم ہے پانی برسانے والے فرشتوں کی قسم ہے زندگی دینے والے فرشتوں کی قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی اور میرے محمد نے کہا یا علی والملائی کا تو خدا منا علی یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں تو ناراض کیوں ہوتا ہے تو نوکروں سے مانگ ہمیں مانکو سے لنے دے میں شروع گزار میں اپنے بھائجوں کا شروع گزار پیتے ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا بڑے نمک حرام ہو بڑے نمک حرام ہو بھائی کمال ہو گیا پیتے ہو نبی کا کھاتے ہو علی کا مٹی کا باپ ہے علی کی ملکیت پر چلتے ہو علی کی ملکیت پر کھاتے ہو علی کی ملکیت پر بیٹھتے ہو سوتے ہو اٹھتے ہو اور جب مر جاتے ہو تو علی کی ملکیت پر دفن ہو جاتے ہو پھر پوچھتے ہو کہ وہ کیسے قبر میں آئے گا بھئی کمال ہو گیا پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے قبر میں آئے گا بھئی کمال تو ہو گیا نماز پڑھو ورنہ قبر میں ساپ آئے گا موڈ خراب ہے موڈ خراب ہو گیا بھئی کمال ہو گیا نماز پڑھو ورنہ قبر میں ساپ آئے گا روزہ رکھو اور نہ قبر میں ساپ آئے گا حج کرو اور نہ قبر میں ساپ آئے گا بچہ مال ہو گیا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں ہم حج بھی کرتے ہیں ہماری قبر میں ساپ نہیں آئے گا ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا اور اگر تجھے ضد ہے کہ ساپ آئے گا ساپ آئے گا تو بالکل آئے گا جہاں پہلے آیا ہوگا وہی آئے گا پہلے جائے شکو دار شکو دار بھائی شکو دار بھائی کمال ہو گیا پیتے ہیں نبی کا کھاتے ہیں علی کا ہم نے تو یہی دیکھا کس کا کھاتے ہو علی کا ہم نے تو یہی دیکھا چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو چاہے اسلام آباد ہو چاہے ملتان ہو یہی دیکھا جس مزار پہ چلے جاؤ جس گلی میں کھڑے ہو جاؤ نظر اللہ نیازِ حسین مجھے نہیں معلوم چکوڑی شیر غازی میں ہوتا یا نہیں ہوتا ہوتا ہے ماننے والا جب آواز لگا چاہے تو کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے نظر اللہ نظر اللہ نیازِ حسین میں نے تو یہی دیکھا یہاں پہ بھی ہوتا ہے بھائی کمال ہو گیا لالا موسیٰ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آواز لگانے والا آواز لگا کے کہتا ہے نظر اللہ نیازِ حسین پنجتن کے نام پہ دے دو پنجتن تا صدقہ دے دو نبی کا صدقہ دے دو علی کا صدقہ دے دو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ مانگنے والا فلا کے نام پہ مانگے فلا کے نام پہ مانگے فلا کے نام پہ مانگے مانگنے والا جانتا ہے کہ بھی بیکاریوں کے نام پہ نہیں بھی کرکونا 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 ہائیں �� includes م میل چونا مش میل چونا مم شبنا ہائیں مس شبنا اگر میں ٹھیک ٹائم پہ ہاتھ ہو گیا تھا پہلی اگر میں اپنے وقت پہ مجھے یہاں ممبر مل جاتا نا تو بڑی خدمت کرتا وعدہ ہے میرا وزیر آباد میں تو جو کو وعدہ خلافی میں کرتا نہیں ہوں ماننے والا ہوں نبی علی کا تو اب مجھے معاف کرنا وانا باتیں میرے پاس بڑی تھی بڑے کام کا جو ملے اب میں آخری آخری بات سمیٹ رہا ہوں جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا جانا ہے نا جنت میں جانا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما گئے سچی زبان سچا جملہ وڈے لوگ تھے وڈیاں گا اللہ موڑ خراب نہ کرنا بڑی چیزی میں ہوں میں بڑی کمال ہو گیا وڈے لوگ تھے وڈیاں گا اللہ اس کتاب کا نام سوائق بہرخہ لکھنے والا ابن حجر وقت کی حضرت صدیق فرماتے لا یجوزو اہدن السرات اللہ من کتب الہو علی یون الجواز کوئی بھی پلس رات پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے سچے صحابی کا جملہ سچے صحابی کا جملہ بہت جائے میرے بھائیوں تک بہت جائے سچے صحابی کا جملہ سچی دبان سے نکلا ایس ایم ایس کرنا اس کا پوسٹر بنانا اس کا بینر بنانا بھائیوں کو سینڈ کرنا کہ سچے صحابی نے کہا کہ کوئی بھی پلس رات پار نہیں کر سکتا جب تک علی سے لکھوا کے نہ لے آئے نیچے میرا جملہ لکھنا کہ تو تو رسول سے لکھوانے کا عادی نہیں ہے علی سے کیا خاک لکھوائے گا ہیلی یا لکھواللہ میں شروع ہو سار اب مجھے شافتے بتانا پڑھے لکھے لوگو پڑھے لکھے لوگو انصاف سے بتانا ہم نے صحابی کی توہین کی ہم نے کبھی صحابی کو برا کہا ہم نے کبھی صحابیوں کو گالیاں دی لیکن کہتے کیا ہے کہ یہ صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کی مجلس میں نہ جانا ان کے جلوس میں نہ جانا ان کی باتمداری میں نہ جانا یہ صحابیوں میں تورہ کرتے ہیں یہ صحابیوں کو گالیاں دیتے ہیں بھائی ہم نے اس ممبر کی قسم اس مجلس کی قسم کبھی صحابی کو برا نہیں کہا کبھی صحابی کو گالیاں نہیں دی میں نے کبھی نہیں کہا کہ کون ہو حق کے میدان سے بھاگا میں اس مجلس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں صحابی کو برا نہیں کہتا ہم شیعہ یعنی حیدر کر رہا کبھی صحابیوں کے توہی نہیں کرتے میں امجد جہوری بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو صحابی کو برا کہے اس پر سو بار لانت اور جو بھرے کو صحابی کہے اس پر برا دار بار لانت مجلس کی اوپمین خطائف چزکی ان کر llevvelop حروں کبھی صحابی حریکل کبھی صحابی تقیم ت مل کبھی زیقی تر کبھ کمال میرا نہیں ہے کمال تمہاری سماعتوں کا ہے اتنی مضبوط سماعتیں بیٹھیں ہیں میرے سامنے اللہ تمہیں آباد رکھے انہوں اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھئی کمال ہو گیا دامن بیان کو میں نے سمیت دیا ختم ہو گئی میری بات ختم ہو گئی میری بات اللہ تمہیں آباد رکھے محفوظ رکھے علی و علی اللہ کی حفاظت کرنا بس علی و علی اللہ کی حفاظت کرنا یہ علی و علی اللہ ڈیفنس لائن ہے محمد رسول اللہ کی بس میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تمہیں محفوظ رکھے نظرِ بچ سے محفوظ رکھے ہر شر ہر بلا سے محفوظ رکھے میں نے جملہ کہا نا ڈیفنس لائن ہے محمد رسول اللہ کی پھر بتاؤں گا اس جملے کا مطلب کیا ہے پھر اگر کبھی آیا انشاءاللہ تو بتاؤں گا کہ کیسے ڈیفنس کرتا ہے محمد رسول اللہ کو ختم ہوگئی بات جب محمد رسول اللہ پہ بات آئی جب محمد رسول اللہ پہ بات آئی تو کوئی نہیں اٹھا وہی اٹھا جو محمد کا خون تھا وہی اٹھا جو علی علی اللہ کا وارث تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں تم سے بہتر کون جا رہے گا حسین جب کربلا میں آئے تو بہتر سوکھے گلے دیئے اور سوکھے گلے جو تلوار سے کٹے گئے تم نے یہی سنا ہے نا حسین نے کربلا کے میدان میں بہتر سوکھے گلے دیئے اور دین بچا لیا یہ بہتر سوکھے گلے وہ تھے جو تلوار سے کٹے گئے مگر میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں حسین نے ایک گلہ اور دیا جو تلوار سے نہ کٹا گیا روسیوں سے جھکڑ کے باندھی آ گیا کچھ میں مقتل کی کتاب سے باہر نہیں جاتا جو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا وہی بیان کرتا ہوں تمہیں یاد آگیا ہے نا یہ کون سا گلہ ہے یزید اپنے تخت پہ ہے اور بی بیاں ایک گوشے میں کھڑی ہیں جھکی ہوئی ہے جھکی ہوئی سیدھی نہیں ہے جھکی ہوئی ہے یزید نے بی بیوں کو دیکھا اور دیکھ کر پوچھا یہ بی بیاں جھکی ہوئی کیوں ہے یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی کہا امیر بات یہ ہے جس رسی میں ان بی بیوں کے شانے بندے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلہ بھی بندہ ہوا ہے بس میرے دوستوں یزید جس رسی میں ان بی بیوں کے شانے بندے ہیں بازو بندے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلہ بھی بندہ ہوا ہے اگر یہ بی بیاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا گلہ گھڑی آئے گا دم گھڑی آئے گا کنو رسی بھیلی کرو اور یہ بچی ہے کون جس کے رخصار پہ تماشوں کے نشانے ہیں یہ بچی ہے کون جس کے گوشواریں نوچے ہوئے ہیں تو میں ایک جملہ سناؤں میرا باروہ امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے زیارت ناہیہ اگر توفیق ملے تو زیارت ناہیہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا میرا باروہ امام کہتا ہے السلام على الدمائی سائلات سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر انصاف سے بتلاو میرا باروہ امام یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر ارے جب تماشے مارے گئے تو رخصاروں سے خون لکھلا جب گوشواریں نوچے گئے تو کانو سے خون لکھلا کہا امیر یہی تو بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی کہا میرے پاس لے کے آؤ اس نے ہاتھ پکڑا بچی کا چار سال کی بچی گھسیڑتا ہوا لائے لاکے سامنے کھڑا کر دیا تشت تلا میں سونے کے تشت میں حسین کا سر تخت میں یزید سامنے حسین کی چار سال کی بچی میں تمہیں افسانہ نہیں سنا رہا جو مختل کی کتاب میں لکھا وہی بیان کروں گا تو وجہ سے سنو جملہ سنو یزید نے سکینہ کو دیکھا کہا تُو حسین کی بیٹی ہے کہا ہاں میں حسین کی بیٹی ہوں کہا تیرا ہی نام سکینہ ہے کہا میرا ہی نام سکینہ ہے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا تھا تیرا بابا تجھے بڑا چاہتا تھا کہا ہاں یزید میرا بابا مجھے بڑا پیار کرتا تھا میرا بابا مجھے بڑا چاہتا تھا کہا سکینہ اب تیرا بابا تجھے پیار نہیں کرتا بس یہ سننا تھا بچی نے نننا سر اٹھایا کہا یزید تو جھوڑ بول رہا ہے میرا بابا اب بھی مجھے پیار کرتا ہے کہا سکینہ جب جانو کہ اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ اور تیرا بابا تیرے پاس آ جائے بچی نے پھٹے ہوئے کرتے کا دامل پھیلایا اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامل پھیلایا اور کہا میرے پیارے بابا یزید آپ کی محبت کا انتحال لے رہا ہے میرے پیارے بابا آجاؤ سربالند ہوا بچی کی گھوٹ میں آیا بچی سر کو پیار کرتے لگی ظالم نے تازیہ لڑھایا بچی خبر آگئی بابا وہ زمانہ آگیا کہ پیٹی پاپ کو پیار کرے تو اللہ نے بتا دیا رہا بار دائے صلی اللہ علیہ وسلم